اللہ کے لیے غور کرے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام نہیں کرتے اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کے منشے کو چھوڑ کر اللہ کی قدرت سے ہٹ کر وہ عامل لوگ کر بیٹھیں گے یہ آپ کی ایمان کو کیا ہو گیا ہے آپ کی سوچ کو کیا ہو گیا ہے آپ کی سمجھ کو کیا ہو گیا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہہ دیا کہ تم جو ہے مانگو گے ہم نہیں دیں گے اللہ تو کہتا ہے نَحْنُ اَقْرَبُوا اِلَئِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اے بندو ہم تو تمہارے شہرت سے زیادہ قریب ہیں تمہارا مانگنا ہمیں پسندے کیوں اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر مکار عاملوں کے در پر پنڈتوں کے پاس جاتے ہو جادوگروں کے پاس جاتے ہو وہ جو ہے جالی پر تالے لگے پڑے ہیں کہیں کہ تالے یہ اس کے تالے کہ بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر کے مو پر جو ہے تالہ لگ جائے اور اس کی زبان بند ہو جائے اور یہ دونوں مل کر چاہتے ہیں کہ ساتھ کے مو پر تالہ لگ جائے وہ یہ چاہتی ہے بہو کے مو پر تالہ لگ جائے ارے اگر زبان جو ہے کسی کے تالے سے بند ہونی ہوتی اسلام پر آج حملے ہو رہے ہیں آج قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن بنایا جا رہا ہے آج نبی کے مقابلے میں جھوٹے نبیوں کو پیدا کیا جا رہا ہے آج بیم کے مقابلے میں جھوٹا بیم پیدا کیا جا رہا ہے ہمت ہو پورے جادو گروں کو جمع کر لو ہمت ہو پورے پندیتوں کو جمع کر لو ہمت ہو پورے آملوں کو جمع کر دو کہو ہم تمہیں چندہ دیں گے ایک تالہ عیسیٰ بناؤ سلمان رشتی کے زبان پر تالہ لگ جائے ایک تالہ عیسیٰ بناؤ تسلیم نصرین کے زبان پر لقوہ مار دے ایک تالہ بناؤ اڑوانی اور ساکرے کے زبان پر تالہ لگ جائے اور دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں مسلمانوں کی عورتوں کی عبرو کو نوٹنے والے مسلمانوں کی جان و مال کی زندگی سے کھیلنے والے آج جو ہے کہاں گئے ہیں یہ کس وقت کام آئیں گے اگر آج کام نہیں آئیں گے نکالو اپنی جو ہے قوتیں بتاؤ اپنی تعویس کا اثر بتاؤ اپنے پلیتے کا اثر بتاؤ خود ان کی بیٹی دھیڑ و چمار کے ساتھ بھاگ جاتی ہے ان میں طاقت نہیں ہوتی اپنی بیٹی کو بلانے کی خود ان کا بیٹا غیر کو لے کر پھاگ جاتا ہے ان میں طاقت نہیں ہوتی اپنے بیٹے کو بلالے کی وہ ہماری مرادوں کو پورا کریں گے وہ ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے وہ ہماری سماجتوں کو پورا کریں گے حضرات کچھ چیزیں یہ ایسے بتاتے ہیں اور وقتی طور پر شیطان ان کا سعاد بھی دیتا ہے جسی وجہ سے آج کا سماج اور آج کا معاشرہ دھوکے میں آ جاتا ہے بتاؤخات ایسا ہوتا ہے ایک عورت کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اسکیننگ کر آیا الٹرا سونڈ سسٹم کر آیا ڈاکٹروں کو دکھایا یونانی طبیبوں کو دکھایا ایر ویڈک کر آیا ہومیپیٹک کر آیا اور دنیا بھر کے بلا بتر علاج کیا صحیح نہیں ہوا گیا ایک عامل کے پاس اور اس نے کوئی پلیتا دیا اور اس نے کوئی تعویز دیا تو اب یہ ہوا کہ جو ہے اس کو شفاہ مل گئی تو اب کہتا پھرتا ہے کہ دیکھو بھی داکٹر سے جو کام نہیں ہو سکا اور حکیموں سے جو کام نہیں ہو سکا طبیبوں سے جو کام نہیں ہو سکا اور دنیا بھر کے ماہرین سے جو کام نہیں ہوا دیکھو عامل کتنے بڑے ہمارے جو ہے طبیب کامل ہیں اور ہمارے رہبر ہیں پیر و مرشد ہیں ایک پلیتے کے اندر جو ہے پیٹ کا درد چلا گیا اصل یہ بات کیا ہے اصل یہ حقیقت کیا ہے ایک بات اگر سمجھ میں آ جائے اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی حفاظت کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت پر بالیں گے ایک بات یہ سمجھیں جو بات میں نے شروع کے اندر آپ کو کہی تھی کہ شیطان اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آیا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی قوت دے رکھی ہے پل میں ہندوستان میں رہے گا پل میں مکہ کو چلے جائے گا پل میں مدینہ کو چلے جائے گا دیکھا ہے کہ کھڑا ہوا آدمی ہے اچانک چونٹی بن جائے گا اچانک بندر بن جائے گا اچانک کتا بن جائے گا اچانک کسی کی روحانی بن جائے گا لوگ کہتے ہیں نا کہ خود کشی کر کے جو چلا گیا اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے اور وہ ہم سے بات بھی کرتی ہے راتوں کو کبھی نظر آتی ہے بلا یہ سب بکواس کی چیزیں ہیں جو چلا جاتا ہے اگر وہ نیک ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں اگر وہ بد ہے اللہ تعالیٰ کی سجین اور اللہ تعالیٰ کے خیف کھانے میں ہیں اللہ تعالیٰ دو قسم کی چیزوں کو بنایا ایک اللیین کو بنایا ایک سجین کو بنایا اللیین کے اندر نیک و کار چلے جاتے ہیں ان الابرارہ لفی اللیین کلام پاک میں اللہ نے فرمایا نیک و کار لوگ اللیین کے اندر جائیں گے وَإِنَّ الْفُجَّارہ لفی سجین اور جتنے بدکار ہیں وہ تباہم کے تباہم خدا کے خید خانے کے اندر چلے جائیں گے ایک مرتبہ اس دنیا سے جو آدمی مر جاتا ہے قتل ہو کر مرے خودکشی ہو کر مرے یا رائیل ویٹ راپ پر مرے یا ہاتھ اٹاک ہو کر مرے ایکسیڈنٹ سے مرے مرنا مقدر تھا وہ مر گیا اگر خودکشی نہ کرتا تو دانے پانی پر جب تک نام ہو ملک الموت کے بعد کی مجام نہیں کہ کسی کی روح کو قبض کر سکے ارے اس نے خودکشی کی تو ملک الموت ہی تو روح قبض کرتا ہے یا کوئی اور ڈپارمنٹ ہے یا کوئی اور محکمہ ہے خودکشی کرنے والوں کا ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا خبردار جب تک میرے بندے میں سے کسی بندے کا نام دانے پر ہو پانی کے ایک پترے پر ہو ہوا کے ایک ذرے پر ہو اس وقت تک تم میرے بندے کے روح کو غلز نہیں کر سکتے اگر یہ خودکشی نہ بھی کرتا یہ لڑک کر مر جاتا یہ چھین کر مر جاتا یہ سو کر مر جاتا خودکشی کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے لیا تو جو آدمی مرتا ہے جس راستے سے مرے آکسیڈنٹ سے مرے خودکشی سے مرے بی پی سے مرے برین ٹیومر سے مرے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی بھی ہی موت ملک الموت ہی اس کی روح کو قبض کرتے ہیں وہ روح اگر سچی ہو تو جو ہے اللیین کے اندر جاتی ہے اور اگر بری ہے تو وہ جو سجین میں جاتی ہے اور ایک مرتبہ چلی جاتی ہے روح تو پھر کوئی طاقت نہیں کہ اس روح کو نکال کر دنیا کے اندر لے کر آئے کنام پاک کے اٹھاروے پارے میں اللہ تعالیٰ نے رشاد پروایا تعالیٰ ربی رجعون یہ روحیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سہتی رہتی ہیں ان کی پسیلیاں آپس میں ملتی ہیں اَنَّا رُيُعُرَدُونَ عَلَيْهَا غُدُونَ وَعَشِيَّا کہ ان روحوں پر اللہ تعالیٰ صبح اور شام جہنم کی آگ کو جو ہے ڈالتا رہتا ہے اور خودکشی جو کر کے مرتے ہیں اگر کوئی فانسی لے کر مرا قیامت تک فانسی لیتا رہے گا اگر کوئی پہاڑ پر سے گر کر مرا قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے پہاڑ اسے گراتے رہیں گے اگر کوئی زہر پی کر مرا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا زہر قیامت تک پلاتے رہیں گے کسی کے باپ کی مجال نہیں کہ عالم برزق میں عالم برزق الگ دپارمنٹ ہے روح وہاں جانے کے بعد پھر عالم دنیا میں آجائے روح دنیا میں ہندوستان سے پاکستان اور سعودی کو جانے کے لئے ویزا چاہیے پاسکورٹ چاہیے ہوائی جہاز کا ٹگٹ چاہیے اور وہ اللہ کے عالم میں سے روح دنیا کے عالم میں آجائے گی یہ ناممکن ہے قلام پاک میں اللہ نے پروایا یہ کہتے ہیں رب جیعون لالی آمدو صالحن فیما ترکتو کلہ اے اللہ یہ عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کو ہم سہمی سکتے مولا ہمیں دنیا میں بھیج دے ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دیں گے ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے آج زندگی ہے تو آج داڑیاں مڑائی جا رہی ہے آج سنیمہ دیکھا جا رہا ہے آج سود کھا کر ماں کے ساتھ بدکاری کی جا رہی ہے آج سپنڈ کا کاروبار کر رہے ہو آج رشوت لے رہے ہو رشوت دے رہے ہو قبر میں جانے کے بعد پتا لگے گا اس دنیا کی ایک ایک سانس کی قیمت کیا تھی اس دنیا کی ایک ایک لمحی کی قیمت کیا تھی اللہ تعالیٰ کہیں گے ہر جز نہیں تم نہیں جا سکتے کلہ یہ ناممکن ہے پھر یہ کونسی روحیں بات کرتی ہیں یہ تو مر گئی تھی خودکشی کر کر یہ مر گیا تھا رائل و شراک پر آ کر اب یہ آ کر کہتا ہے اور یہ آ کر بات کرتا اصل میں شیطان وہ حلیہ اپنا لیتا ہے شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے شیطان کو اللہ نے جو اپنے دربار سے مردود کیا اللہ تعالیٰ نے جو ملون کیا وجہ کیا تھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لئے کہا وَإِذْكُلَّا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُوْ لِآَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا اِمِلِسْ کہا کہ سجدہ کرو تو آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کے دل کے اندر ہٹا گئی اس کے دل کے اندر دشمنی آ گئی حسد پیدا ہو گیا بخص پیدا ہو گیا اچھا تیری وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا تیری وجہ سے میں خدا کے دربار سے فکالا گیا تیری وجہ سے لعنت کا توخ میرے گلے میں ڈالا گیا میں بھی قیامت تک تجھے معاف نہیں کروں گا تیری ذریعت کو معاف نہیں کروں گا تیرے خاندان کو معاف نہیں کروں گا اسی وقت سیطان نے قتم کھالی اور اللہ سے ہتیار بھی لے لیا اللہ سے پور بھی لے لیا ہمارے ایمان کو خراب کرنے کا ہمارے عقیدے کو بگاننے کا اور ہمیں اللہ سے دور کرنے کا ہتیار بھی لے لیا تو جو خودکشی کر کے مرتا ہے تو وہ جسم اپنانا وہ آواز دکالنا اور اس کی شکل میں بات کرنا شیطان کے لیے کون سی مشکل بات ہے لوگ کہتے ہیں وہ خودکشی جو کیا ہوا تھا رات میں ہم نے اس کو دیکھا ارے خدا کے خید کانے میں جو چلا گیا وہ دنیا میں کیسے آسکتا ہے قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں آسکتے تو پھر یہ کون ہیں یہ اصل میں وہ شیطان ہیں جو ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے اس قسم کا کام کرتے ہیں تو اللہ نے شیطان کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ اب ایک آدمی نمازی ہے ایک آدمی پر ازگار ہے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ میری ماں کو شفا دے دے میری ماں کو صحت دے دے مولا کریم میری ماں تڑپ رہی ہے اب وہ تواف کرتا ہے وہ رکو کرتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے وہ یاسین پڑتا ہے وہ جو ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ کا ورد کرتا ہے وہ روزہ متحرہ کی جالی کے پاس دعا کرتا ہے وہ ریاضل جنہ میں دعا کرتا ہے وہ اعتقاب کرتا ہے وہ ماں کے نام سے بکرا دیتا ہے اللہ ابھی آزماتے ہیں آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جو تقلیفیں آئی تو کیا پیغمبروں کو تقلیف دینا مقصود تھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو تقلیف دیتے ہیں وہ اس لیے تقلیف دیتے ہیں کہ اس آدمائیس میں مومن ثابت قدم رہے گا کلیمے پر جھٹا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کریں گے اور اس کی نیکیوں کو بڑھائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے مومن کے پیر میں ایک کھاٹا بھی چھکتا ہے اللہ ایک سبقے کا ثواب اسے مرحمت فرماتے ہیں آخا نے فرمایا جس نے بیٹی کی پرورش کی اور اس کا بیعہ کیا اس کی عسمت اور عبرو کی حفاظت کی وہ اور مائے جنت میں اس طرح رہیں گے تین بیٹیاں فرمائیں دو بیٹیاں فرمائیں آخا نے ایک لمبی حدیث ہے ایک بیٹی فرمائیں پھر اس کے بعد کسی نے کہا اگر کسی کو بیٹی ہی نہیں ہوئی حمل اس کا دعا ہو گیا آخا نے فرمایا تب بھی میں اور وہ جنت میں ایسے رہیں گے مومن کے لئے کوئی پریشانی آتی ہے مومن کے لئے کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ مفضی پریشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ماف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اسے نعمتیں دیتے ہیں مرد ہے تو اسے ہور دیتے ہیں غلمان دیتے ہیں محلات دیتے ہیں عورتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لائق نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو مرحمت پھر باتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں ایک نیک و کار ہی کو اللہ آزماتے ہیں وہ روزے رکھتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے وہ دعائیں کرتا ہے وہ حج کرتا ہے وہ عمرے کرتا ہے کسی نے کہا جہاں ہمیں صاحب تعویز کریں گے وہ بندش کریں گے وہ لیمو دیں گے وہ ناریل دیں گے وہ ایک بوتل کے اندر جیٹ کو اتار دیں گے وہ پلان کریں گے اب یہ گیا تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ بات تھی کہ اس کی بیماری اس وقت دور ہونا تھا اگر نہ بھی جاتا مٹی کی چھٹکی اٹھا کر پانی میں ڈال کر پی لیتا اللہ شفاہ دے دیتے کیونکہ تقدیر میں وہ وقت دکا ہوا تھا لیکن اس وقت یہ عامل کے پاس گیا اور اس نے پلیتا دیا گھول کر پی لیا اللہ اکبر میں حج کو گیا شفاہ نہیں ملی میں مدینہ کو گیا شفاہ نہیں ملی میں عمرے کو گیا شفاہ نہیں ملی میں امہ کے نام سے مجید مل بنایا شفاہ نہیں اب شیطان کیا کرتا ہے ٹیمپروری اس کے پیٹ سے وہ بیماری کو دور کر دیتا ہے اللہ اس میں اتنی طاقت رکھا ہے اللہ نے اس کو وہ اللہ سے مان کر لایا ہے لیکن جب چاہتا ہے اللہ تب ہی ہوتا ہے شیطان جب چاہے وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے لیکن اللہ اگر چاہتے ہیں آزمانے کے لیے تو شیطان کیا کرتا ہے اس کے پیٹ کے درد کو ہٹا دیتا ہے اب حج گیا بھاڑ میں عمرہ گیا بھاڑ میں اب دل میں یہ خیال آیا اللہ مہتے دنہ سے نماز پڑھ کو کیا پیدا مہتے دنہ سے جو ہے روزہ رکھ کو کیا پیدا یہ دو کوئی عامل طائد یہ اللہ کے قریبی بندے ہیں یہ اللہ کو جو ہے بات منواتے ہیں شیطان کس قسم کی چیز پیدا کر کر یہ وسوسہ پیدا کر کر اللہ سے رشتے کو توڑتا ہے اس کے عقیدے پر ڈاکا ڈاکا